ہیلو گائیز بگ بوس کا گھر نیا سیزن اور سیڈناس کی بات نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے کیا دیکھیں ہر تھرٹین کے بعد ہم نے کئی سیزن دیکھیں ہیں فورٹین ففٹین سکسٹین چل رہا ہے تو سیڈناس کی بات ہمیشہ ہوتی ہے ہم موسٹلی کنٹسٹنٹ کرتے ہیں اب دیکھیں میں نے دیکھا ہے میں نے کیا سبھی لوگ ہی نوٹس کرتے ہیں کہ ہی تھرٹین کے بعد فورٹین آیا فورٹین کے بعد ففٹین اور اب یہ سکسٹین ہے ہر سال جو فیک نیس ہے نا کپلز کی وہ بڑھتی جا رہی ہے سچ میں کپلز بننے کی اتنی بھاگا دھوڑی رہتی ہے نا کہ ہم کو کپل بننا ہے ہم کو کپل بننا ہے تو اس چکر میں اتنی فیک نیس ہو جاتی ہے باہر تو چھوڑیے گھر کے لوگ بھی باتیں کرنے لگتے ہیں تو یہاں پہ جو ہیں یہ ارچنا اور نمرت جو ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں ایکچلی اس بار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی لوگ ہیں جو سردناس بننے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب فیک 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 کتنا کرو گے بھائی بھار پبلک تو پریشان ہے مطلب آپ لوگوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہے ٹی وی پہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو ہمیں نہ میوٹ کرنے پڑتی ہے بولیو تو یہاں پہ نا آرچنا کہتے ہیں یہاں پہ نا سب کو سردناس بننا ہے سب کو صدھارت اور شہناز جیسا کرنا ہے تو نمرت کہتے ہیں لیکن ان دونوں کا تو الگ تھا نا ان کا الگ تھا وہ ایسے ہی بولتی ہیں کہ ان دونوں کا سب سے ڈیفرینٹ تھا اس کے بعد ہوتا کیا ہے گائیز آرچنا کہتے ہیں ان کو چار پانس دن میں پیار نہیں ہو گیا تھا ٹائم لگا تھا نیچرل تھا دوستی وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں ان کی ان کو کافی ٹائم لگا تھا ایسے چار پانس دن میں کسی کو پیار نہیں ہو جاتا ہے تو گائیز یہ جو چار چار پانچ پانس دن میں لوگوں کو پیار ہو رہا ہے نا کہ ہاں میں تیرے عشق میں باورہ ہو رہا ہوں پہلی نظر کا پیار سچ میں درشک بھی اوب جاتے ہیں اور بگ بوس جو اب لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہے اور اس کی جو مطلب ختم ہوتی جاری ہے نا پاپلارٹی اس کا قارن یہی ہے آپ لوگوں کا کیا ہے کہنا کومنٹ کر کے بتانا اور چینل سسکرائب کرنا نہ بھولیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لئے thank you guys